ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی آپ دیکھ رہے ہوئی ایک میرے پاس کلڑ ہے تو اس کو ایسے ہوم ڈیکور پیس میں نے بنایا ہوا تھا تو آلیڈی اس کو پینٹ کیا ہوا ہے تو آج میں اس کا ایک وینڈ چائم بناوں گی اپنے گارڈن کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے میں بنا رہی ہوں تو وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ٹوٹ گئے تھی تو اس کو میں یہاں پر اسیمبل کر کے ایک چھوٹا سا وینڈ چائم بناوں گی اور بہت ہی ایسی ہے اس طرح سے سکیو ڈائیور کی ہلپ سے میں نے اس میں ایک ہول کر لیا تھا آپ چاہو تو گیلا بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے اس پر پینٹ کیا ہوا ہے تو اسی لیے میں نے اس کو گیلا نہیں کیا ہے تو دیکھئے اس طرح سے اس میں ہول ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم تیار کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ کی رنگ میں اس طرح سے ایک بیل کی شیپ میں بنا ہوا ایک یہ چھوٹے چھوٹے سمائلی اور بیٹس کے ساتھ تھا تو یہ ٹوٹ چکا تھا کافی مطلب کی جلدی ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے میں اس کو یہاں پر استعمال کر رہی ہوں اس کو میں نے فیکا نہیں تھا اسی طرح سے رکھا ہوا تھا تو اسی سے آج ہم بینچائم بنائیں گے موسیقی یہاں پر میں نے ایک ڈوری لی ہے اس ڈوری میں سب سے پہلے یہ جو یلو کلر کا سمائلی ہے وہ ایڈ کروں گی اس کا ہول جو ہے تریٹ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اس لیے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے میں نے نکالا تھا اس طرح سے اب اس میں کلر ڈال دوں گی اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے سبھی پارٹس کو میں اسیمبل کرنوں گی موسیقی 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 تو یہاں پر ہمارا وینچا ہی بن کر تیار ہے اور اس کے نیچے میں نے ایکسٹرا ٹیٹ دونوں طرف چھوڑ دیا ہے تاکہ اگر مجھے کچھ اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پارٹس ملیں تو میں ان کو ایڈ کر سکوں تو یہ میرا امرود کا ایک چھوٹا سا پیڑ ہے تو مجھے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہنگ کرنے میں جیسے پارٹس یا فری اس طرح سے مجھے بہت اچھا رکھتا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ہینگ کر دیا ہے تو ابھی میں لے کر چلتی ہوں اپنی گارڈن کی نیو اپڈیٹ بھی تو دیکھیں یہاں پر میں نے جو مٹر لگائے تھے کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں دیکھیں اور ابھی تک گلہری نے ان کو کھایا نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے ہے تو اس کا ہم کیا یوز کر سکتے ہیں تو اسی دے میں نے ان کو اسی طرح سے چھوٹ دیا ہے تاکہ کوئی پنچھی یا فرگلہری بغیرہ ان کو کھا لیے اور یہ کچھ ویجیٹیبلز گرو کی تھی میں نے تو وہ مٹر کو نہ کھا کے ان کو کھا رہی ہے تو شاید یہ کھیرے کی پلانٹ ہے اور یہ مینیکولیس لگایا تھا وہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے اور مرچی کا پلانٹ ہے ایک کیپسیگم کا ہے تو مرچی اور کیپسیگم لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں یہ بینگن ہیں ان پہ بھی کافی اچھی فلانٹس بن رہے ہیں اور یہاں پر گروکلی کا جو ایک پلانٹ ہمیں نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے تاکہ جو ایفٹس ہیں وہ اس پر ہی لگ رہے ہیں میرے دوسرے پلانٹس کو نہ ڈسٹرگ کریں ای ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں پھر ملیں گے میری ویڈیو کے ساتھ اتاکے لئے بائی بائی